ہلو سلام علیکم جی علیکم سلام دارٹا صاحب کیسے تھے بالکل ٹھیک ہوں کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے جی میں آپ تر اخوان افریدی بھول رہا ہوں کوہار سے کوہار سے جی افریدی صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں دارٹا صاحب میں تو بہت زیادہ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ مسئلہ ایسے ہیں جو لوگ آپ سے نہیں پوچھ سکتے ہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں پیلی بات ہے کہ میرے پاس چار گائیں ہیں ابھی نئے کام سٹارٹ کیا چار منت ہو گئے دو فریزن گائیں ہیں دو کراس ہیں جی ایک میں ایک مسئلہ ہے اس کو ایک مہینہ ہوا ہے جس نے بچہ دیا ہے اس کا بچہ دی مر گیا لیکن وہ ابھی تک کمزور بھی بہت زیادہ ہے اور کانا کی صحیح طریق سے نہیں چاہتا ٹھیک ہے اور کمزور بھی اور دودھ صرف دست کی جی دیتے ہیں نہنگے بھی خرید ہیں اس کی وجہ سے اس کا بھی مسئلہ ہے اور دوسری بات ہے کہ میرے پاس ایک اور گائیں ہیں وہ کل سوئی ہوئے ہیں اس نے بچہ دیا ہے اور اس کو کیا دینا چاہیے جیسے دودھ دیا جائے اور اس کے اندر جو کچھ رہا ہوتا ہے میلا وہ بھی پہنگ دے ٹھیک اور یہ بات ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جو وان دی فرمولی آپ نے بتائے ہیں تو الحمدللہ میں نے بہت سارے دیکھا اور لوگ کی بھی دیکھا ہے اس میں ایک اور یہ مسئلہ ہے کہ میں ہی پوچھنا چاہتا ہوں کی دودھ والے جہاں اور وہ کیلشم کی کتنی ضرورت ہوتی ہے بدلے اور پروٹین کی فاسفورنس کی سیڑ کی یہ جو مسئلہ ہے جو جتنی بھی چیزیں ان کو ضرورت پڑتی ہیں اور وہ ہم کامتہ سے پورا کریں اور کامتہ سے پورا کریں اس کو دے دیں ٹھیک تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی پروگرام میرے نہیں دیکھے نہیں نہیں دیکھے نہیں میری جان میری جان میری جان اگر دیکھے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ میں نے ہر چیز پہ یہ ہر ایک کوئیسٹن کو میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے اب جو غزائی ضروریات کے ہی آپ نے کہا پلیز خدا کے لیے اس لیے ہوتا ہے نا کہ اب آپ چار پانچ سوال مختلف کی ہیں آپ نے اب ایک ہی سوال ایک ہی جواب میں میں جب دے دوں گا ٹائٹل میں کیا دوں گا اس کو کیا ٹائٹل دوں گا میری بات سن لو کیا ٹائٹل دوں گا میں کہوں گا کہ چار سوال کیون سے سوال ہیں کیا ہے دو دل کیا غزائی ضروریات ہیں ایک بینس نے یا گائے نے بچا دیا اس کا مر گیا اس کا مسئلہ لگ گئے اب ایک اور ابھی تازہ سوئی ہے اس کا لگ گئے اب یہ جو غزائی ضروریات پوچھی آپ نے یہ بڑی ہی ٹیکنیکل سوال ہے اور جس کا میں نے ہر ایک کا جواب دیا ہوا ہے پلیز اگر تو ایک ایک آپ آئیں تو میں آپ کو ایک ایک کا جواب دیتا جاؤں گا ٹھیک ہے ابھی آپ کا ایک اس میں یہی غزائی ضروریات کو میں لے لیتا ہوں دو دیل جانوروں کی غزائی ضروریات میں نے بار 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 بتایا ہے کہ اس کی اگر سات سے لے کے چودہ لٹر تک دودھ دیتی ہو تو اس کی غزائی ضروریات اور ہوتی ہیں جو چودہ سے لے کے بیس لٹر دودھ دیتی ہیں ان کی غزائی ضروریات اور ہوتی ہیں دو دیل جانوروں کی قل قابل حضم اجزاء جو ہیں سات سے لے کے چودہ لٹر تک جو دودھ دیتی ہے وہ ترے سٹھ فیصد ہوتی ہیں اور چودہ سے بیس لٹر دودھ دیتی ہے اس کو سکسٹی سیون پرسنٹ ہوتی ہے اس میں پروٹین جو ہوتی ہے سات سے چودہ لٹر تک جو دیتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے بارہ بارہ فیصد بارہ فیصد اس کو یعنی ڈویل پرسنٹ اس کو پروٹین چاہیے چودہ سے بیس والے کو پروٹین بڑھائی جاتی ہے ان کو فیفٹین پرسنٹ اس کو چاہیے ریشہ دار اجزاء ہوتے ہیں جو فائبر جو ہوتے ہیں وہ ریشہ دار اجزاء وہ دونوں کا برابر برابر ہے سترہ سیونٹین پرسنٹ ہی سات سے چودہ لٹر دودھ والی گائے بینس کو اور اسی طرح چودہ سے بیس لٹر دیلی کو بھی سیونٹین پرسنٹ ہوتے ہیں اور چکنائی فیٹ ان کو کتنی ضرورت ہوتی ہے تھری پرسنٹ دونوں کو ہوتی ہے اور اسی طرح کیلشیم کیلشیم البتہ جو سات سے چودہ لٹر تک دیتی ہیں ان کو کیلشیم کی تھوڑی کم لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کم ہوتی ہے ان کی ضرورت ان کی ہوتی ہے زیرو پوائنٹ فور تھری پرسنٹ اور چودہ سے بیس لٹر کی ہوتی ہے زیرو پوائنٹ فائیو وان پرسنٹ اسی طرح فاس فورس یہ ضروریات ہیں فاس فورس کی ضرورت ہوتی ہے زیرو پوائنٹ ٹو ایٹ پرسنٹ سترہ سات سے چودہ تک کی اور جو چودہ سے بیس لٹر دیتی ہے اس کی زیرو پوائنٹ تری تری پرسنٹ جو ہوتی ہے فاس فورس اس کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ ہے کہ یہ کہاں سے دستیاب ہوتی ہیں یہ چیزیں اس کا میں نے بنیادی اجزاء بتائے ہوئے ہیں کہ خوراک کے سے جو غزائی اجزاء کی دستیابی ہے چارہ جات ہیں ریشہ دار غزائی ہیں اور باقی جو جانور کے بنیادی خوراک ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں سمجھ گئے ونڈے ہیں ان کو کہتے ہیں کانسنٹریٹ سبلیمنٹ کہہ وہ ونڈے وہ میرے آپ دیکھیں گے سیکڑوں میں آپ کو پروگرام ملیں گے اب آپ کی مرضی ہے آپ دیکھیں نہ دیکھیں تو آپ کی مرضی ہے اس میں میں نے اجزاء ونڈا دیا ہوئے ہے کھل بنولا اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بڑا بڑی چیز ہوتی ہے کھلیں ہوتی ہیں کھل بنولا ہے کھل بنولا جو ہوتا ہے چھلکے والی ہوتی ہے بغیر چھلکے والی ہوتی ہے اسی طرح کھل توریہ ہوتی ہے مونگ پھلے کی کھلوں کی کھل ہے یہ کھلیں ہوتی ہیں یہ کھلیں کیا ہیں یہ آپ یہ سورس ہے یہ آپ کا پروٹین کا لہمیات اس سے ملتی ہیں کتنے پرسنٹ بنولا میں ہوتی ہیں وہ میں نے دیا ہوئے سارا پلیز اب آپ کے لئے میں کروں گا تو میرے سارا وقت اسی میں نکل جائے گا اور لوگ جو اتنی دنیا سے کالے کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ رہ جائیں گے ٹھیک ہے نہیں آپ نے کہا کہ آپ سے میں وہ سوال کر نہیں آپ نے کہا میں وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو کسی نے کبھی نہیں کیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں خدا کے لئے خدا کے لئے جتنے سوال آپ نے کی ہیں یہ سارے میرے اس میں موجود ہیں اور کئی دہا ریپیٹ ہو چکے ہیں اوکے چلیں یہ آج کا یہ پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں آپ دیکھ لیں غزائی ضروریات دو دیل جانوروں کی کیا ہیں ٹھیک ہے اور یہی اس کا ٹائٹل ہوگا یہ اس کو ملے گا پھر اس کے بعد جب آپ کو موقع مل جائے پھر آپ کریں دوسرا سوال کر لیں ٹھیک ہے اوکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد و نسرت سبر کے ساتھ ہی ہے اور ہر تقلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے اور بلا شباہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے ہمیں یاد رکھیں فی امان اللہ جس میں فصلات، سبزیات، باوات، قدرتی وسائل، جرائی مشینلی، ہیوانات، ملک بانی، ماہی گیری، مکس بانی اور کسانوں کے روز مرا مسائل کا حل ملک کے معروف جرائی سائنستان، ڈاکٹر اشرف صاحب زانہ، روزانہ دن گیارہ بجے سے ایک بجے بات دوپے ہیں ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں phone number 0333-51-21-879 ملک ب imag Mashem